وَبِشْرَ حَلِي صَدْرِ وَإِسْرِ لِي أَمْرِ وَحُلُّ لَتَمِّن لِسَآلِي أَفْتَحُو كَوْنِ جناب سینئے بیویسٹر فور لوکل گورنمنٹ انہیں خانس آف سٹیج پہ بیٹھے اور سامنے خواتین و عضوات اسلام آنے کر ایک جو بہت بہت شکریہ یہاں پہ انوائٹ کرنے کا زبرزر پروگرام ہے بڑا امپورٹن ہے مفضی صاحب نے بھی بات کی پاسٹ بھی بتایا پریزن بھی بتایا فیوچر کے لیے پلان کرنا ہے کہ کیسے آگے بڑھیں گے کیسے تاربکس اچیف کریں گے اس کام میں آپ جیسے ٹیکنیکل لوگ یا ایکسپرٹس جیسے کہتے ہیں ڈاکٹرز پروفیشنل جتنے بھی ہیں آپ کا بڑا اہم کردار ہے اور ساتھی ساتھ علماء کرام کا جو اسلامی اور دینی لحاظ سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ان کا پونیٹیکل آبیسلی انہائت خان صاحب کا اور میری اترہ کے لوگوں کا جو اس کو پولیسی میں کنورٹ کر کے آگے اپلیمنٹ کرواتے ہیں آپ جیسے لوگوں کے ذریعے کہ آپ ٹیکنیکلی اس میں اپلیمنٹ کروائیں تو بڑا امپورٹن اور ایک نئی ایشو ہے اس کو پوری دنیا میں پاکستان میں فوکس ہے انہائت خان صاحب سے میری ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اگر نائجیریہ جیسے پولیو ختم کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں ختم کر سکتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے میری جب بھی میٹنگ ہوتی ہے پولیو عمالیتی پہ بھی ٹیمز ہیں ہیلٹ ایکسپورٹس ہیں میں ایک بات کہتے ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جو ہونوں نے کی اور ہم نے نہ کی یا کہاں پہ ہم غلط جا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی اپورٹنٹسی وجہ سے ہے کہ اس سے ہمارے ملک کے بچوں کا مستقل جڑا ہوا ہے خدا نفاظ کا ایک بچے کو پولیو ہو جائے وہ اپنی پوری ملک پوری گھر کے لیے ایک گوج بن جاتا ہے اپنے پیرنٹس اس کی زندگی میں اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے وہ باباپ جو اس کی ہر کمی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فرمنٹ آپائج ہونا خدا نفاظ تھا وہ اس کو پورا جی کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس کو موسپیس کی دنس بچے کیونی ملتی جو پونیوں کے شکار ہو جاتا ہے وہ عام زندگی نہیں بسن کر سکتا مختلف فیلڈ آگ لائف میں وہ پیچھے رہا جاتا ہے سائیکولاجکلی بھی وہ پیچھے رہا جاتا ہے فیزیکلی بھی وہ پیچھے رہا جاتا ہے تو ہم پہ بہت بڑی ریسپانسیبلیٹی ہے موجودہ خیمن پختونخواہ کی حکومت ہیلت اور ایڈوکیشن کو پرائیوریٹی ہم نے ٹاپ کیونکہ سوشل سیکٹر ہے آبیسٹی لوکل کارورمنٹ اس کے ساتھ ہے انہیت سار بیٹر میں اور یہ پرانے پچھے دور میں ہنٹ مینسٹر بھی لے چکے ہیں تو ان کو اکسا ہم تاپ بھی کرتے ہیں وائز بھی لیتے ہیں ان کی مدد بھی لیتے ہیں بھائیے بھائیے مقصد ہمارا یہ ہے کہ صحت کے شعبے میں جتنی ترقی لائی جائے اتنی کم ہے اور ہم بہت پیچھے رہا گئے باقی دنیا سے بنیادی مقصد پولیو سے کیونکہ آج پولیو کا ٹاپک ہے ہم نے امرجنسی سینٹر جو ہمارا ملک کے علاوہ پہ بھی ہے وہ سندے پہ بھی ہے اس میں باقی دا پارٹرز اور ہر ڈپارٹمنٹ بیٹھ کے مانیٹری کرتے ہیں پولیو کی اس کو پھر پلانز بناتے ہیں وہ پلانز چیک کرتے ہیں اور پلانزوں پھر اپلیمنٹ کرنے کے لیے باقی دا ٹیمز آن گراؤنڈ جاتی ہے میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بل کمرے میں بیٹھ کے صرف پلاننگ نہ کی جائے جہاں پہ نیفیوزرز ہیں جہاں پہ لوگ انکار کر رہے ہیں ٹیم لیڈرز جائیں اور وہاں پہ ان لوگوں سے ان پیرنس سے جا کے ملیں ان علماء کرام سے جا کے ملیں یا علماء کرام کو اپنے ساتھ لے کے جائیں کہیں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو لے کے جائیں اور لوگوں کو کنونس کریں کہ یہ آپ کے بچے کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے اور اپنی مثال دے ہاتھ بندہ اپنی مثال دے میں اپنی مثال دوں کہ مجھے دی گئے ہیں میں اپنے بچوں کو دے رہا اسی طرح اپنے ذات سے شروع کر دیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے پلانز میکرو پلانز بنتے ہیں اس کو ویلیج کانسل یونین کانسل کے لیول پہ ہمارے جتنے پلانز اس پہ ہماری سب سے زیادہ فوکس ہے کہ جو پلانز ہم بناتے ہیں وہ کتنی بیکری سے ہم اپلیمنٹ کروا رہے ہیں کیونکہ پلانز اور پیپر تو بڑے اچھے باتے ہیں لیکن وہ پلانز کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ پروپر طریقے سے اپلیمنٹ نہ ہو سکے اس میں ہم نے دسٹک ایٹ پارڈ دسٹک ایٹ آفیسرز جو ہے آن گراؤنڈ روم کو ہم دیکھائیں کہ آپ تین دینرز ہیں اپلیٹ کریں پارٹنرز ویوچو یونیسا یہ آپ کے ساتھ آپ کے سپورٹرز ہیں تو یہ آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ دیں گے اوورال پولیٹکل دینرشی بھی ہے علماء کرام بھی ہیں لوکل ابھی ہم نے ایک نیا چونکہ لوکل گارمنٹ ہمارا آگیا ہے تو ہم نے لوکل جو ہمارے ویلیج کاؤنسل اور یونین کاؤنسل کے ممبران ہیں ان کو بھی ہم نے پولیوکی اکیوٹی میں انوالف کریا ہے تاکہ وہ لوگ جو انفیونشن ہے اپنے احبانے میں داؤں میں لوگوں نے ایڈکٹر کے ان کو لائے ہیں وہ جب جائیں گے اپنے لوگوں سے بات کریں گے تو پولیوکی کا سپورٹ ملے گی والنٹیئرز ہمارے ہیں جو اس میں کردار ادا کرتے ہیں یون جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی اس کو ہون کرتے ہیں ان کو بھی اپنے پولیوکی کو کمیونٹی کو امزیان انوالف کر رہے ہیں تاکہ وہ میسج جا کے دیکھے جائے اور پروپر طریقے سے انکلیمنٹ ہو سکے تو یہ ہمارے پلانز ہیں اور انشاءاللہ میں پروید ہوں جس حقیقت ہے کیونکہ لازٹ ہیر ہمارے کوئی سیبتیم کیسز تھے آج ہمارے صرف تین کیسز ہیں الحمدللہ اور یہ بھی ہماری یہ کوشش آرہ یہ مقصد کیلئے لگے ہوئے ہیں کہ ہم پوریوں کو ایرائیڈکیٹ کر سکیں اس کو جن سے بال پھینکے انشاءاللہ اور اپنے آنے والے مستندن کو محفوظ کر سکیں انشاءاللہ یہ ہمارا فرض بھی ہے یہ ہماری دیوٹی ہے کسی پہ کوئی ایسانی کیا جا جس کیلئے آپ نے چنہ گیا ہے اور جو تھا کام ہمیں دیا گیا ہے وہ پوری طریقے سے اس کو انکلیمنٹ کروائیں ایک دو باتیں باتیں اور کرتا ہوں پھر لائل وائنڈ اپ کیونکہ آپ کی بہت اور ساری پرزنٹیشنز ہیں ہیلتھ کو جس طرح میں نے کہا کہ ہم پراریڈی دے رہے ہیں موجودہ خیبر پختلفاء کی حکومت ہیلتھ میں اس وقت بہت زیادہ انیشیئیٹیوز ہماری کوشش ہے کیونکہ انہیں کھام صاحب اکثر اکثر نہیں بلکھے ہر وقت تک نہیں بلکھ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر چاہیے ہیں ڈاکٹر ایک بڑا ٹیکنیکل آپ کی ایک سکل ہے دین میں ڈاکٹر جانے سے گریز کرتا ہے تو ارغان جانے سے گریز کرتا ہے اسی طرح پارک لانگے لیاز میں ہم ایڈورٹائز کریں ڈاکٹر نہ آئے آئے بھی انجریو نہیں کر لیں جب اس کو پھر دیر بیجے اور دیر پہ دور ہے سوابی بھی بیجے تو جانے کو تیار لیں کیونکہ اس کو زیادہ پرچنٹیز ہیں پشاور میں اسلام آباد میابت آباد میں تو فارک لانگے جیسے جانے کو ٹرپر نہیں کر اگر ہم سم چھوڑ کے بیٹھیں ہیلتھ میں سب سے ایپورٹنٹ جو ایشو ہے جو چیز ہے سب سے موشٹ ایپورٹنٹ ہے کو ٹائنگ کہ اگر ٹائنگ پہ کسی کو آپ کو کسی مطلب پیشنٹ کو آپ نے فرسٹ ایڈ یا کیر پروائیڈ کی اس کی زندگی ملک سکتی ہے فائش سکتی ہے خدا نہ خواستہ ٹائنگ پہ اس کو کیر پروائیڈ نہ کی گئی تو اس کی زندگی کو نقصان ہو سکتا ہے اس ٹائنگ کو بہتر طریقے سے افیکٹیب لی مطلب اس کو مطلب ہیوٹنائز کر اس کو بچا سکے داکٹر کا ہونب یا ہلپ پروائیڈنس کا پروائیڈ کا ہونب از ضروری ہے تو ہم نے خیبر پختل خواہ کے داکٹرز کی تنخواہی ملابی آج جو خیبر پختل خواہ کے داکٹرز کو فرپری میں یعنی داوزے کرتے والحمدللہ جتنی تنخواہ خیبر پختل خواہ میں داکٹرز کو بین رہی ہے پور پاکستان کے کسی صوبے بینیلے اور یہ یہ وجہ یہ ہے کہ انکریج کر سکے داکٹرز کو اٹریکٹر سیرویز دیں کہ وہ فارپلانگی یعظم جائے وہاں پہ جاب کریں ان کیلئے ان کو جاب مل جائے اور ہمیں سیرویس مل جائے جو لوگوں کو پروائیڈ کر سکے اس کے ساتھ ذات پیرمیڈکس نیرسز اس کو بھی کر رہے ہیں پہلی دفعہ تیرشی کیئر جو مارے ہسپیٹرز ہیں ان کو ہم نے آٹانومس کیا بائی اختیار کیا پروفیشنل لوگوں کو بورٹ پہ لائے جو آپ کی طرح ڈاکٹرز ہیں کوئی ٹیکنو پریٹس ہیں کوئی ریٹار بیورو پریٹس ہیں کریڈبل لوگ جو ہیں جو اچیورز ہیں تو سمجھتے ہیں لائیرز ہیں اور پلانترابیسٹ ہیں اور فائنانس کے لوگ یہ بورٹ میں ہم لے کے آئے ہیں اور ان بورٹ کو ہم نے بائی اختیار کیا دو قسم کے اختیار دی ایک فائنانشل اٹانومی دی اور دوسری اگریسٹیٹیو اٹانومی دی یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں ایک دیں گے ایک نہیں دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ابھی ہم ان کو ایک ون لائن بجٹ دیتے ہیں یا گرانٹ دیتے ہیں آسپٹل کی بورٹ کی مرضی ہے کہ وہ ایکپیپنٹ خریدے ٹیک کرے تنخواہیں بڑھائے تنخواہیں ڈاکٹرز کی یا سٹاف کی پوزیشنز او پیسوں میں بڑھائے یا کم کرے یا اس کو ریپیئر کرے بیلڈنگ جو بھی وہ کرے اس کو ٹوٹل اٹانومی ہے کہ اپنی مرضی سے آسپٹل کی ضرورت کے مطابق وہ پیسے کچھ کرے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم نے اٹانومی دے دی اٹانومی تو دے دیتے تھے لیکن ان پاس کیا تک کی جب وہ پیسے خرچ کرنا چاہتے تھے آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے آپ کو اپنیور لینی ہوگی اگر آپ ایک چوکدان کی پوز بھی بڑھائیے یہ تو اٹانومی نہ ہوئی اور اسی وجہ سے بس مانیجمنٹ پریکٹسز یہ ہے کہ جہاں پہ اختیار کی ضرورت ہے وہاں پہ ان کو لے دیں جس طرح لوکر گارمنٹ ہے نازمین بنے لوکر گارمنٹ بنے ویلچ کی کانسل کے لیول تک گئے اختیار ان کو دیا پیسے دیئے وہ اپنے علاقے خود ڈیورپ کرے اسی طریقے سے ہسپتالوں کو بھی یہ کی کہ منسٹر سے اختیار لے کے سیکٹر سے ہسپتالوں کے بورس کو بھی وہ بھی کیے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیٹھ کیر کمیشن جو ہمارا بنیابی ایک 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 ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو وہ ریگولیٹ کرتا ہے اس کی ریگولیشنز اکروب ہو گئی ہیں اور ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کیونکہ اس کو ریگولیٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کے لئے ایک ٹیم بنا رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس نے اس کو اپلیمنٹ کروائیں گے انشاءاللہ اور اس کے کام چل رہا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں اور آخری چیز میں کہتا چلوں کیونکہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور آپ سارے ڈاکٹرز ہیں اس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اینایت خان صاحب سے میں نے یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ہیلتھ انشورنس جو پوری ڈیولپکر دنیا میں ہوتا ہے کہ جی لوگ ہیلتھ انشورنڈ ہوتے ہیں ان کی صحت اور غریب لوگ پاورٹی لائن سے جو بلو ہیں ان لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دینا کیونکہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار آگیا اور اس کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہوگی اور اس کے گھر میں خدان اپنا سے کوئی بیماری آگئی بڑی تو چھوڑے چھوڑی بھی آگئی جب اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہو بیچارہ اسپتار پر کیا پیسے دے ڈاکٹر کو بھی فیس کیا دے گا تو چار ازنا میں خیبر پخت اوفان اسٹارٹ کیا تھا ابھی وفاقی حکومت باقی حکومتیں بھی اس کو پالو کر کے وہ کر رہی ہے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا انشاءاللہ کی اسی بجٹ میں بلکلوزین چیف ریسل کو جب ہم نے پریزنٹ کیا انہوں نے ایڈیا بڑا پسند کیا اور انہوں نے اپروول دی خیبر پخت اوفان کے پچیس کے پچیس ازلا میں ہم ہیلت انشورنسٹارٹ کرنے غریب لوگوں کے لیے انشاءاللہ اور پاورڈی لائن سے جو بیلو لائن سے جو لوگ ہیں جن کی گریڈنگ ہے اس پہ 32% آف تی پاپولیشن آف خیبر پخت اوفان انشاءاللہ اس کو اس ہیلت انشورنس سے صندوق پروگرام کے پید وہ مستفید ہوں گے انشاءاللہ اور اس پہ ابھی سے ہی کام شروع ہو گیا ہے اور انہوں نے ایک ایسا کام ہے جو اور یہ موجودہ خیبر پخت اوفان کی حکومت کا ہے کہ یہ آج سے تعلق ابھی نہیں تھا اور یہ حقیقی معنوں میں غریب لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے جو ہم اور ہماری اتحادی جماعتیں جو ہم آپس پہ پیٹھ کے جو ڈسکیشن عدد کرتے ہیں وہ ہر وقت ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچا ہے غریب بننے کو کیسے فائدہ پہنچا ہے اور اس میں کوئی فرق نہ ہو کہ یہ میرا ہے اور یہ پر آیا ہے غریب غریب ہے وہ جو بھی ہے وہ کسی پارٹی سے ہے اس ہیلت انشورنس کے تحت انصاف ہوگا انشاءاللہ اور ہر وہ انسان جو غریب ہوگا جو مستحق ہوگا اس کو ہیلت انشورنس پروائیڈ کی جائے گی اور اس میں ہوگا کیا ایک گھر میں سات افراد ماں باپ اور پانچ بچے ایک ہاؤسورڈ میں سیون انڈیویڈویڈز وہ اس سے مستفید ہوں گے اور ایک ہاؤسورڈ کی تک ہیلت انشورنس ہوگی ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کی ایک انڈیویڈویڈ پچیس ہزار روپے ہوگا یہ وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہے اور اسے دو فائدہ ہوگی ایک لوگوں کو فائدہ ہوگا دوسرا وہ پیسے جو آئیں گے وہ اسی ہسپتال میں اس انڈیویڈویڈ پہ لگنے گی جو وہاں پہ ان کو سرویسز پروائیڈ کرے گا تو ہمارن انڈیویڈز بھی ڈیویلپ ہوں گے انشاءاللہ تو پیسے واپس بھی ہمارن انڈیویڈز کو آئیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں اس طرح کینسر، ہپیٹائیٹس، انسلین فلائیڈ پری امرجنسی ڈرگز اور بہت سارے ایسے پروجنٹس ہیں جو موجودہ خیبر پختلخواہ کی حکومت کر رہی ہے لیکن ہیلپ بہت سنسٹیب اور کمپلیکس کا کمپلیکسٹیز زیادہ ہے تائین لگتا ہے لیکن اب بیتری کی طرف جا رہے ہیں صرف آپ کو کیونکہ جو خیبر پختلخواہ کے ہیں ان کو شاید پتا ہوگا بھی لیکن جو باقی ملک ایسوں سے جو میں لکھوز آئے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ خیبر پختلخواہ کی حکومت اور ان یہاں پر حل دپارٹمنٹ میں وہ کونسی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں جو باقی ملک میں نہیں ہو رہے ہیں تو تبدیل یہاں سے ہے خیبر پختلخواہ سے ہے اور ہم سب مل کے ہم انایت اور ہمارے باقی مقلیگز ہیں ہم مل کے انشاءاللہ اس صوبے کیلئے ایک اچھی طرف اور ان کو لیکے جا رہے ہیں تاکہ سارے لوگوں کو زندگی بہتر ہو سکے اللہ اس محکم کو برکت ڈال اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس نے ہمیں سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ پولیوں سب سے پہلے اور اس ملک سے ختم ہو جائے تاکہ ہمارے بچے محکم رہے سکے پہلے جا رہے ہیں اس لیے اس لیے اپریسیشن ہم یہ چاہیں گے کہ مہترم صدر پیما پروفیسر سہیل احمد صاحب سے بزارش آئے کہ وہ دکٹر موسیٰ لردین اور انہائیت اللہ خان صاحب صاحب سے ساتھ شید پہش کرنے شرم خان صاحب موسیقی موسیقی موسیقی